دوستو آج ہم آپ کو مویشوں کے لیے استعمال ہونے والی کچھ ایسی جدید ترین مشینوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جو بڑے بڑے کیٹل ہاؤسز میں استعمال کی جاتی ہیں اور ان مشینوں کو دیکھ کر آپ واقعی میں حیران رہ جائیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو بڑے بڑے فارمز میں گائیوں کو ہر روز کھلے کھٹوں میں بھی چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر محسوس کر سکیں اور صحت مند بھی رہیں لیکن اگر انہیں ایک لیمیٹڈ ایریا میں رکھنا ہو تو اس کے لیے پیش ہے یہ سمارٹ فینس نامی مشین جو کہ ایک ٹیمپوریری بارڈر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس میں بارڈر بنانے کے لیے کیبلز کا ایک گولہ ہوتا ہے پھر ان کیبلز کو بچھا کر ان میں بہتی لو بولٹیج کا کرنٹ بھی چھوڑا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی گائے اس سے ٹچ بھی ہو تو اسے ہلکا سا ارث محسوس ہو اور وہ واپس چلی جائے دوستو آج کے جدید دور میں ایسی ایسی مشینیں آ چکی ہیں کہ آپ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے جیسا کہ پیوچر کمپنی کی بنائی گئی اس حیران کن مشین کو ہی دیکھ لیں جو کہ گائے کے بچھنوں کو دودھ پلانے کے لیے بنائی گئی ہے اس طرح گائے کے بچوں کو اتنے بڑے گروپ میں اپنی ماں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا بلکہ اس مشین کو ان بچھنوں کے پاس لائے جاتا ہے اور وہ مزے سے دودھ پیتے ہیں بلکل ویسے ہی کہ جیسے وہ اپنی ماں سے دودھ پیتے ہوں اور اس مشین میں دودھ کے علاوہ اور بھی کئی نیوٹرنٹس ملائی جاتے ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوں دوستو بھیڑوں کے چیک اپ اور میڈیسن دینے کے لیے پیش ہے یہ کمال کی شیپ ہینڈلنگ مشین جس میں سینسر لگے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ایک ایک کر کے بھیڑ کو یہاں سے گزارا جاتا ہے تو یہ بھیڑ کو دبوجھ لیتی ہے اور اسے ہلنے بھی نہیں دیتی جس سے آسانی سے ان کا چیک اپ بھی ہو جاتا ہے اور میڈیسن بھی دی جاتی ہے دوستو اب دیکھئے اس ایڈوانس اور کمال کی 360 ڈگری مشین کو جس پر درجلوں گائیں ایک ایک کر کے چڑ جاتی ہیں اور چارہ کھانے میں مسروب ہو جاتی ہیں یہ تو گائیوں کا دھیان ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے اصل میں یہ مشین گائیوں کا دودھ دھونے کے لیے بنائی گئی ہے چارہ کھاتے ہوئے یہ گائیں کافی بیزی ہو جاتی ہیں اور ورکرز کے لیے دودھ نکالنا کافی آسان ہو جاتا ہے اور دودھ کی کونٹیٹی بھی اچھی ملتی ہے دوستو اب دیکھئے ایک اور کمال کی جدید مشین کو جو کہ گائیوں وغیرہ کے کھر کو ساف کرنے میں مدد دیتی ہے پہلے گائی کو اس میں لے جائے جاتا ہے اور اسے بیٹ کی مدد سے بان دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کی ٹانگوں کو بھی بان دیا جاتا ہے اور پھر مشین کو اوپر اٹھا کر ان کے کھروں کو ساف کیا جاتا ہے یا کوئی انجری بغیرہ ہو تو اس پر بھی میڈیسن لگائی جاتی ہے اور کام پورا ہونے کے بعد گائی کو واپس میچے اتار کر چھوڑ دیا جاتا ہے دوستو یہ ہے فیڈ پوشر نامی ایک کمال کی مشین جو کہ سارا کام خود بخود ہی کر دیتی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گائے کے علاوہ تقریباً سبھی جانور چارہ کھاتے ہوئے اسے دور تک پھیلا دیتی ہے تو اسی چارے کو دوبارہ کٹھا کرنے کے لیے اس مشین کو بڑے بڑے فارمز میں یوز کیا جاتا ہے اور گائے مزے سے چارہ کھاتی ہے دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب گائے کو خارج بغیرہ ہوتی ہے تو وہ دیواروں سے اپنے آپ کو رگڑتی ہے یا پھر زمین پر لیکن ذرا اس آٹومیٹک برش کو دیکھئے جو کہ گائے کی پریشانی کو چٹکیوں میں مٹا دیتی ہے یعنی جب بھی گائے کو کوئی الجن یا خارج وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اس گرش کے پاس آ کر اپنی باڈی کو ریلیکس کر لیتی ہے جس کے بعد وہ کافی اچھا محسوس کرتی ہے دوستو بھیڑیں تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہیں لیکن بڑے فارمز میں انہیں چھوٹے چھوٹے گروپوں کی صورت میں رکھا جاتا ہے تو اسی لئے وہاں پر یہ مشین کافی کار آمد ہے جس سے ایک گروپ کی بھیڑوں پر ایک جیسا نشان اور دوسرے گروپ پر الگ طرح کا نشان لگا جاتا ہے تاکہ وہ پہچانی جا سکیں اور یہ مشین بھیڑوں کو کسی طرح کا نقصان بھی نہیں پہنچ جاتی دوستو جیسا کہ گائیوں کے خور کو ساف کیا جاتا ہے بلکل ویسی ہی مشین بھیڑوں کے لیے بھی بنائی گئی ہے مگر فرق صرف اتنا ہے کہ بھیڑ کو پورا الٹا لٹا دیا جاتا ہے مگر گائی کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں صرف ایک سائیڈ پر ہی کیا جاتا ہے بھیڑ اون حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور ذرا اس مشین اور پروسیز کو دیکھئے کہ کیسے مشین کی مدد سے بھیڑ کی اون اتاری جا رہی ہے مگر دکھنے میں یہ کافی پیٹ فل پروسیز لگتا ہے دوستو بڑے بڑے کیٹل فارنز میں اگر گوبر کو ساف کرنا ہو تو اس سمپل سی مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک ہیڈرولک سکریپر ہے جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے اسے ساف کر دیتا ہے اس کے علاوہ کئی فارنز میں پانی کا یوز بھی کیا جاتا ہے اس سے گندگی ساف تو ہو جاتی ہے مگر پانی بہت بڑی تعداد میں زائع ہو جاتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی جانے سے پہلے ہمارے چینل ڈریم فیٹس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل ایکن کو بھی دبا دیں تھینکس فور واشنگ